محمد تبریز صدیقی 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 تبریز صدیقی محمد تبریز محمد تبریز صدیقی محمد تبریز محمد تبریز محمد تبریز صدیقی محمد تبریز صدیقی محمد تبریز صدیقی موجود رہے محمد تبریز محمد تبریز صدیقی محمد تبریز محمد تبریز محمد تبریز موسیقا 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 آپ سب کو میں اوقات کرانا چاہتا ہوں شامنے جو جلے دی دور مانتے ہیں اس سمجھ میں گوروکونی ساندادہ سے بات کرتے ہوئے موکی وکاس عدیگاری سنجی امیرہ نے کہا آج انتراشتری ہے دیویانگ دیویس کے افسر پر یہاں پر جو ہمارے دیویانگ بچے ہیں کستوربہ میں پڑھتے ہیں آنے ویدھیالوں میں پڑھتے ہیں ان کے مدھے ایک کمپیٹیشن کرا کر سماویسی شکشہ کو بڑھوتری دی جائے اسی کے تہت یہاں پہ الگ الگ طریقے کے کمپیٹیشن آئی جت کیے گئے ہیں اور اس میں جو بچے اچھا پرفارم کریں گے ان کو یہاں پر پروسکت بھی کیا جائے گا دنگوٹری دیوی مہیلا مہا ویدھیالے کی چھاتراؤں کی ٹیم نے میرٹ میں چل رہے کے اندر سرکار کے کھیلو انڈیا راج اصریے کیک باکسنگ پردیوگیتہ جیت کر کالیج نام پردیش میں روشن کیا ہے پردیوگیتہ کا ایجن دو واہ تین دسمبر تک کیا گیا جس میں کالیج کی چار چھاتراؤں کو گولڈ میڈل چار چھاتراؤں کو رجت چار کو کان سے پتک واہ ایک کو سارٹیفکٹ ملا منگلوار کو جب ویجیتہ ٹیم کالیج میں پہنچی تو ان کا زوردار سواگت مہا ویدھیالے کے ویس اس سمدھ میں کالیج پرچاریا ڈاکٹر پونم شکلا نے کہا کہ کالیج میں چھاتراؤں کے سروانگل وکاس کی اور دھیان دیا جاتا ہے کالیج کی چھاتراؤں کھیل کود کی چیمپینشپ جیت کر نئے کرتیمان اسٹھاپیت کر رہی ہیں جو کالیج وازلے کے لیے گرب کی بات ہے انہوں نے کہا کہ ٹیم کا نیترط کر رہے ڈاکٹر کامینی سنگھ ڈاکٹر پریہ پانڈے و آکا شرینہ وہاں کھلاڑیوں کی ادھک مہنت کے بل ہی چیمپینشپ کالیج کے نام ہو پائی ہے اس سمدھ میں گورکپونی سمدھاتا سے بات کرتے ہو گنگوٹری دیوی مہیلا مہا ویدھیالے کی کالیج پرچاریا ڈاکٹر پونم شکلا نے کہا یہ کاریکرم جو ہے کھیلو انڈیا میرٹ میں آئیو جیت ہوا تھا دو اور تین ستمبر کو جس میں گنگوٹری دیوی مہیلا پی جی کالیج کے تیرہ بچوں کا چین کت باکسنگ میں ہوا تھا اور وہاں سے چار بچوں نے سوڑ پدک پایا ہے چار بچوں نے رجت ملا ہے اور تین بچوں کو کاشے پدک ملا ہے اور ایک بچی کو صرف سارٹیفیکٹ ملا ہے انہی بچوں کو میں اپنے مہا ویدھیالے میں پرچاریا کے روپ میں ان بچوں کو اور ہمارے مہا ویدھیالے کے سکھت پرونتنٹ کی طرف سے ہمارے پرونت ندیسر سر آشرتوش مشٹر سر اور مہا ویدھیالے کی سبھی بیدو سکھ شکایے مل کر کے ان کا ایک سممان سامروں کا آئیوجن کر رہی ہیں میں ڈاکٹر پونم شکلہ پرچاریا گنگوٹر دیوی مہلا پی جی کالیج نومبر وہاں میں یاتایات مہ منائے جاتا ہے اسی کرمے گورہ پور یاتایات پولیس نے یاتایات ماہ کے تحت ایک نومبر سے تیس نومبر تک بڑی کاروائی کیا یاتایات پولیس دوارہ پچیس ہزار پانچ سو بائیس وہانوں پر قریب ڈھائیک کروڑ روپے کا چالان کیا گیا ہے جس میں اب تک اکیس لاکھ روپے کا جرمانہ وصولہ گیا ہے اس سمجھ میں اس پی ٹریفک شیام دیوبند نے بتایا کہ یاتایات ماہ کے تحت ویبین تہرہ کے جاگروکتہ آبھی آن چلایا گیا عام جن مانس کو یاتایات نیموں کا پالن کرنے کے ساتھ ساتھ یاتایات نیموں کی اندیکھی کرنے والے وہاں چالکوں کے خلاف یاتایات نیموں کے تحت چالان کی کارواہی کی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ یاتایات ویبستہ کو سچاروں روپ سے چلانے کے لیے لگاتار آئی ٹی ایم ایس کے مادہم سے اعلانسمنٹ کر کے لوگوں کو جاگروک کیا جا رہا ہے ساتھ ہی کسی بھی ایمیرجنسی میں ایمبولینس کو زلہ اسپتال میڈیکل کالیج ویبینہ اسپتالوں میں پہنچانے کے لیے گرین کاریڈور کی ویبستہ کی جا رہی ہے جس سے مریضوں کی جان بچائی جا سکے اس سمندھ میں گورپونی سمدھاتا سے بات کرتے ہوئے ایس پی ٹریفک شیام دیوبند نے کہا اعلان کیا گیا جن پر لگ بک ڈھائی کروڑ روپے کا ضرمانہ لگایا گیا اور جس میں سے لگ بک اکیس سے بائیس لاکھ روپے کے بیچ میں لوگوں نے ضرمانہ جمع بھی کیا ہے کن کن چیزوں سے ساڑھان دانے کے لیے آن دنواز کو لگتار جائے کیے جائے دیکھئے جو ہمارا آئیٹیمس کا کنٹرول روم ہے وہاں سے بھی ہم لگتارے لاؤنس کر رہے ہیں زاگروپتا کے لیے آتیارتیموں کے پالن کے لیے لوگوں کو آویر کیا جا رہا ہے کھلمٹ جرور لگائیں سیٹ بلڈ جرور لگائیں ٹریفک سگنل کے دیسانیردیس پر ہی چلیں ڈرنک کر کے ڈرائیب نہ کریں تیج گتی سے گاڑی نہ چلائیں یہ سارے چیزوں کے بسے مراغتار اللاؤنس کیا جا رہا ہے آٹی ایمس کے ماتجم سے بھی اور مینوالی بھی سڑکوں پر ٹریفک پولیس کے ماتجم سے بھی لوگوں کو آویر کیا جا رہا ہے کسی کا سامان جو پہ آتا ہے ایسے میں بھی آٹی ایمس اپنا بڑا بڑا ادا کر رہا ہے ساتھ ہی جو ایمیرنسی میں ایمیلیرز پر سے ہوتے ہیں ان کے لیے سب بیزن کائی جو بیوشتہ کرائی جاتی ہیں کس طرح سے انہیں دیکھیں کسی بھی آتری کا کسی واہر میں سامان چھوڑ جاتا ہے وہ ہمیں سوچنا دیتا ہے تم آئیٹی ایمس کے کامروں کی ماتجم سے اس گاری نمبر کا پتہ لگاتے ہیں اور جو ہے کہ سامان ان کا پروشتر ان کو واپس دلاتے ہیں اس طرح سے اب تک لگ لگ میرے کارکال چار مہینوں کے کارکال میں دو تین درجن لوگوں کا سامان جو ہے آئیٹی ایمس کے ماتجم سے خوشتر ملوک لپٹ کرائے گیا ہے اسی طرح سے جہاں تک ایمبولینس آن ایمرجنسی وانوں کے لئے گرین کاریڈور کی بات ہے تو ہمیں جیسے سوچنا پرابت ہوتی ہے تو ہم تورت جو ہے ہمارا گرین کاریڈور آئیٹیو ہو جاتا ہے آئیٹی ایمس کے ماتجم سے سب کو نرداری روٹ پر کھڑا کر دیا گوراپپور کے جی آرپی تھانے کی پلس ٹیم کو اہم کامیابی ہاتھ لگی ہے پلس ٹیم نے مادک پدارد گانجا کی ٹرینوں وہاں بسوں سے تذکری کرنے والی دو تذکروں کو گریفتار کیا ہے گریفتار کیے گئے ابیوکتوں کے پاس سے پانچ کلو دو سو گرام عوید مادک پدارد گانجا برامت کیا گیا ہے جس کی انوانی لگت لگ وقت پچاس ہزار روپے بتائی جا رہی ہے اس سمدھ میں جی آرپی تھانہ پرواری نیریچک ویجے پرتاب سنگھ نے بتایا کہ گریفتار کیے گئے دونوں ابیوکت شاتر تذکر ہیں جو لمبے سمیں سے مادک پدارد گانجا کی تذکری میں لپٹ تھے مغبیر کی سوچنا پر دونوں ابیوکتوں کو پلیٹ فارم نمبر تین سے گریفتار کیا گیا ہے گریفتار کرنے والی پلس ٹیم میں جی آرپی تھانہ پرواری نیریچک ویجے پرتاب سنگھ اوپ نیریچک راجیو کمار سنگھ منوش کماریادو ہیلڈ کاؤس نیبل کمل سنگھ شریقانت رام سنگھ رجنی شدوبے سوری پرکاش نیش پانڈے و اشو گپتاش شامل رہے اس سمجھ میں گورپونی سمدھاتا سے بات کرتے ہو جی آرپی تھانہ پرواری نیریچک ویجے پرتاب سنگھ دو عبیوکت جس میں ایک عبیوکت کا نام سگریو پرجاپتی ہے دوسرے ایک نام پنٹو میتا یہ لوگ گاجے کی تذکری کرتے ہیں پرینوں اور بسوں کے مادم سے یہ گاجے کو لے جاتے ہیں آسام سے لے کے آتے ہیں اور ان کا کہنا ایک بلیا بلارس میں لیا کر کے ہم لوگ گاجے کو بیج دیتے ہیں وہاں انہیں کمدام میں یہ گازہ ملتا ہے اور یہاں پر مہنگے داووں مہینے میں دو تین ٹریپ ایسے کرتے ہیں تو سوچلا کے آدھار پر ان کو بریٹھان مرتین پر گرفتار کیا گیا یہ آسام سے جانے والی ٹرین سے آئے تھے اور پھر ٹرین پکڑ کر کے بلارس مجالے کی اندیار میں سے بریٹھان مرتین پر گرفتار کیا گیا ہے پیٹھو مہتو کے پاس سے دو کلو پانسو گرام اور سگریو پرجاپتی کے پاس سے دو کلو سوڑھے تین سو گرام گانجا برامہ کسی 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 گرپور کے بیلی پار تھانے کی پلس ٹیم نے مارپیٹ کے آروپیوں پرشی کنجا کسی پلس ٹیم دوارہ سی او بانس گاہ آنوراک سنگ کی آگوائی میں بیاسی کی کاروائی کی گئی اس سمدھ میں سی او بانس گاہ آنوراک سنگ نے بتائی کہ بیلی پار تھانے کی پلس ٹیم نے گیڑیا تھانہ چھتر میں نو ساڑ علاقے میں بیاسی کی کاروائی کی گئی ہے بار بار سمدھ دینے کے بعد بھی آروپی کوٹ میں بیان دینے بیان باقی تھا بیان دینے کے لئے دی جا رہے تھے نیالے میں اس کے لئے مانین نیالے نے بیاسی کی کاروائی کے لئے رجز دیئے تھے اسی کی کاروائی کی سمدھ مگر مگر چلی مگر پرانے مگر میں جو محل پیٹ مندیس محل اسی محل پیٹ میں اپی بیان ہونا تھا بہت وہ نہیں نیالے میں پیس ہو دی اس کے لئے نیالے نے بیاسی کی کاروائی کے لئے رجز ہی دی